اور اس سمجھ آ رہی ہے انڈیا کا مقابلہ پاکستان کے ساتھ اور یہ آئی چاہ چاہی کرکٹ ورل کپ کا میچ ہے نیو یارک کے میدان میں اور پاکستان کے لیے یہ مست ون گیم ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم آلڈی یو ایس اے سے پہلے ہار چکی ہے جبکہ انڈیا کے لیے یہ ایک نیکسٹ میچ ہے انڈیا اپنا پہلا میچ آلڈی جیت چکی ہے اور بھاری مارجن سے جیتی ہے انڈیا کے پاس کوئی پریشر نہیں ہے پر دو سو پانچ کا لقش ملا ہے بھارتی ٹیم کو پاکستان کے گینسٹ جس کا پیچھا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں روئی شرمہ جو کے سلامی جوڑی پر آئے تھے تیرہ گیندوں پر گیارہ رنگ بنا کر موٹو در رشاپان کے ساتھ ہے چھبیس گیندوں پر چوبیس رنگ بنا کر موجود ہیں اور بولنگ کے اگر بات کریں تو ایک عبر اب تک ہاری سروف نے کرایا ہے تین عبر محمد آمیر کرا چکے ہیں موسٹ اکنومیکل رہے ہیں اب تک اپنی بولنگ پرفارمنس کو لے کر انڈی خوائیڈ انڈیڈ بھی بارہ کے قریب ہے اور آٹھوہ آور ہے شہداب خان بول کر آنے کے لیے آنگے اگلا آور سیونٹی ایٹ گیندوں پر ورن سکسٹی فائیو رنس چاہیے ہے ہلکا سا ٹیپ کیا ایک رن کے لیے فیڈر وہاں پر پہلا سے موجود ہے روحی شرمہ نے اور ایک رن بڑھانے جائے گا سکول بڑھتا ہوا بیال اسی آٹھوہ آور ہے اور جو ریکھوائیڈ انڈیڈ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے ایسے میں وکٹس انہینڈ رکھنا بہت ضروری ہے میچ کو کنٹرول رکھنا بہت یہ بہتر شاہد ہے بیک فٹ پہ جا کر پند کی جہاں پر دو رن ملیں گے اور دو رن کے ساتھ گھور بڑھتا ہوا ہو چکا ہے چوالیس سے ایک وکٹ کے نفصان پر رشب پند چھبیس گیندوں پر چوبیس بنا کر موجود ہے چھہتر گیندوں پر ایک سو بہت سا ٹرن چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لئے بول کو لیٹ کیا پانتے شاہد آپ کان آج جو تھوڑا سا گیند کو پیچھے ڈال رہے ہیں جس سے میبھی کوئی فرق پڑھ سکتا ہے ان کے بولنگ کو لے کر یہ آٹھوہ ہو رہے ہیں ڈاؤن ڈا ٹریک فیلڈر ہے نہیں میں لگا چوکا یہ بہت بریف فیلڈنگ ہے جب سارے فیلڈر میڈ آف میڈ آن پر ہیں اور کوئی بھی فیلڈر لگوں لگ آف پر نہیں ہے تو ایسے میں اس کو بریف فیلڈنگ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے چلتے پند کو موقع ملا اپنے ہاتھ کو کھول لے گا شاید وہ اس کو کنٹینیو بھی رکھنے کی کوشش کریں گے چوکا اور یہ کہ ساتھ ہی بھارتی ٹیم نے ففٹی رنس کمپلیٹ کی ہے اس سٹریٹ ہےouses possible look at that one 52 for 1 اور یہ ساتھی پچاس سنس کمپلیٹ ہوئے اور میچ اپ کہیں نہ کہیں انڈر کنٹرول نظر آ رہا ہے یہاں کیچ ہو سکتے ہیں اور ہو بھی گئے ہر بال پر اٹیک بنتا نہیں تھا دو چوکے نہیں بلکہ تین چوکے لگ چکے تھے اور یہاں پر اٹیک کرنا نہیں بنتا تھا اٹیک کیا اور فرنڈر وہاں پر موجود تھا ایک آسان سا کیچ جنریٹ ہوا اور ادھر سے ورات کولی آئیں گے رن چیزنگ مشین اور پاکستان کے گیلز ہمیشہ سے بڑیا رہتے ہیں اماد وصیم ادھر سے بول کر آئیں گے ورات کولی کو ایک اچھی حجداری چاہیے ہے بھارتی ٹیم کو اس بانچ میں آگے جانے کے لیے ورات کولی سے بہتر کون یہ پارٹرشپ بل کر سکتا ہے سیکس کے ساتھ کی ہے شروعات اماد وصیم کی واو یہ ورات کولی ہیں جو پورے آتم و وشوا سے کھیلتے ہیں جب رن چیزنگ سیٹویشن ہو تو وہ ایسا زیادہ بہتر کھیلتے ہیں سیکس کے ساتھ شروعات ورات کولی کی کیا وہ اس کو آگے لے کر جائیں گے یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا یہاں ہلکا سا ٹیپ کی ہے یہ بڑی آئے کہ یہاں پر ایک رن ہسانی سے ملیں گے انہیں ادھر سے بوئی شرمہ چھوڑا گیا تو پر بارہ رن بنا کر موجود ہے اور اماد وصیم نے سیکس ضرور کھایا ہے پر اس کے بعد اچھی واپسی کر رہے ہیں سر پر زیادہ گئن ڈال رہے ہیں ہنکہ سا ٹیپ کر کے ایک سنگل لیا وہ شرمہ نے بھی کہ آلرڈی ایک سکس لگ چکا ہے تو اس کے بعد آپ کوشش کریں گے کہ کم سے کم رنز آئیں کون می بھی اٹس آؤٹ امپائر نے تھرڈ امپائر کو دیا ہے ڈائریکٹ اٹ ہمیشہ سے خطرناک رہتی ہے اور جہاں ڈائیو نہ ہو وہاں پر کون آدھنگیز آؤٹ اور یہ خطرہ ہے وراؤٹ کولی کے لیے اور انڈیا کے لیے بھی کیونکہ یہ وکٹ پاکستان کے کام آئے گی کون دیٹس او وکٹ او بیگ وکٹ اور یہ پہلے دفعہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وراؤٹ کولی کے وکٹ گری ہے وہ لکھ نے ڈائریکٹ تھو کیا تھا اور ادھر سے ہارڈک پانڈے آئیں گے رائٹ ہنڈ ایڈبیٹس بین امباد وسیم بول کر آئیں گے اور اب پریشر ساف نظر آ رہا ہے دورن کی کھول کریں گے روح شرمہ دورن بنا لیا جائیں گے سکور بڑھتا ہوا سکسٹی ٹو فور ٹھوی ہلکہ سا ٹیپ ایک رن کی کھول ایک رن بنا لیا جائے گا اس عمر میں گیانہ نڈائے اوار کی سم اپتی ہوئی ہے ہاریس راؤف ادھر سے آئیں گے ریکوائیڈ اڈیٹ تیرہ کے قریب جا چکا ہے ہاریس راؤف ایک علاقی لیول پر بول کر آتے ہیں ہلکہ سا ٹیپ ڈیلیبریٹ شاٹ روح شرمہ کی تھرڈ مین پر فلڈ ہے نہیں وہ یہ چوکہ ہاریس راؤف بالکل کوش نہیں ہوں گے اس شاٹ سے کرکٹ can be very very cruel یہاں پر سلپ ہوتی تو شاید کیچ ہو سکتے تھے پر ہلکہ ہاتھ کے ساتھ کھیل روح شرمہ نے تھرڈ مین کے دشاہ میں شروعات چوکے کے ساتھ سو کیپٹن روح شرمہ پڑے آتموں وشواس سے کھیل رہے ہیں میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ایک سو چونٹس کے سپیٹ سے یہ گئن بلیک سائٹ فکر کرنا چاہتے تھے پرو ہیڈ شرمہ لیکن کمپلیٹ لے میں سٹو ہے وہ مرم آئے کے سور کے تیسری گند شوٹ یہ اپنے پک کیا ہے انہوں نے بڑیہ پک کیا ہے لیک سائٹ پر جتنا پیس اس پیس کے ساتھ سے کھیلا سو بکٹو بارنریز انہوں نے آئے اور انہوں نے رکھوائر با انڈیا اس کو آئے اور رکھوائر انڈیٹ کو گرانے کے لیے آپ کو کچھ تو بہتر کرنا ہوگا شوٹ کلنر کی ہلنے کا موقع رہی اور ہارس روف کے پیس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روہیڈ شرمہ یہاں بارنری پہ بارنری لگا رہی ہے تیسرا چوکہ ہے سور کا look at that one powerfully struck کیا دسوہ آور سیمری فائی فور تھری روہیڈ شرمہ اکیس گندوں پر اٹھالیس رنز بر آخر موجود ہے and the way he is playing the game is perfect فیلڈر یہاں موجود رہے گی یہ ڈاٹ بول بارنری سور میں آ چکے ہیں یہاں پر سلو بول ڈالی روہیڈ شرمہ جانتے ہارس روف کو کیسے کھیل رہا ہے شوٹ کیا بات ہے فائن لگ کے اوپر سے کھیلا پیس کا پورا پورا فائدہ اٹھایا ایون شوٹ فائن لگ پر فیلڈر موجود تھا اگر ذرا تھا میس کیو ہوتا تو کیچ ہو سکتے تھے بر رسکی شوٹ کیلی بہت زیادہ آف سائٹ پر ہو گئے تھے اور چیگی شوٹ ہے یہ ایمپروائزیشن کے ساتھ قسمت بہادروں کا ہی ساتھ دیتی ہے شادا اپ کھان کنٹینیو کریں گے ہاردک پانڈیا کو یہ ان کا تیس راور ہوگا اب تک ایکنومیکل رہے ہیں شادا اپ کھان شادا اپ کھان کی اسی ایکنومیکل بولنگ کی وجہ سے ہی پریشر بھی بیلٹ ہوا ہے ہاردک پانڈیا نے بغیر کوئی ٹائم ویس کیے ہلکا سا فلک کیا اور دو رنگی مانگ کیا بکاوز دس سور ہیں ابھی آپ ٹائم ویس نہیں کر سکتے ابھی آپ بڑی شوٹ کیلنگ ایک سو پچیس سنس چاہیے مچ میں جیتنے کے لیے سوی داؤٹ بیسٹنگ یور ٹائم آپ کو پلے شوٹس لیکھ دیکھ دورہ نسانی سے لیے اس فور بڑتا ہو اتراسی ایک کیارو آور اور ہاردک پانڈیا رویشن پر کے ساتھ مل کر ایک پارٹنرشپ بل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ورل کپ کا مچ ہے not that much سیمپل مچ بڑی آئے شوٹ ایک سٹرک کبر کی در شاہ چونہی ہاردک پانڈ نے نئے پلیر ہے ایسے بھی بڑی شوٹ وہ نہیں کھیل سکتے ہیں جس ٹائپ کر کے سنگل یا ڈبل لے سکتے ہیں اور ڈبل تو چاہیے ہی چاہیے چھوٹس ایک اٹیک نہیں کر سکتے ہیں بیک فوٹ پر جا کر یہاں پنچ کی آپ پر ایک رن ملے گا خور بڑتا ہو اچھے آسی تین ویکٹ کے نقصان پر اور اب ففٹی سکس گیندوں پر ایک سو بیس رنز چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لئے بلے کے بہاری کنارہ اور روی جنمہ ٹیک کر رہے ہیں بیکز وہ جانتے ہیں وہ سلامی بلے باز ہیں وہ پچھ کی کنڈیشن کو ریٹ کی ہوئے ہیں اور کوئی بھی شوٹ وہ کھیل سکتے ہیں یہ فل فیس آف تا پیٹ سے کھیلا ٹھوپ ایج لگا اور یہ دیکھیں تھرڈ مین کی دشاوے گہند گئی ہے جہاں فیلڈر ہی موجود نہیں تھا جیتھا ریکھوائیڈ انڈیٹ تھا وہ اب اچیو ہوا ہے اس باونڈرے کے ساتھ بریلینسی فیاداب خان دو رن کی مانگ کی آور کے سماپتی گیار آور کے بعد بیانوے تین ویکٹ کے نقصان پر 54 گہندے ایک سو چودہ رن تین ویکٹس گر چکی ہیں ویکٹس بھی آپ کو انہینڈ رکھنی ہوں گی یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے ایک رن کی کھول کی ہے اور ایک رن بنا لیا گیا ہے ہرنس آف تیسرا پر کر آ رہے ہیں سکور کہیں نہ کہیں بہتر کہہ سکتے ہیں فرلڈر واہ موجود ہے ایک ہی رن کی مانگ ہوگی اور ایک ہی رن بنا لیا جائے گا سو ہارس راوف چاہیں گے کہ اگر سنگل بھی بنے تو بھی بہتر ہے بیگرز بانڈری سے جتنا ہو سکے وہ اوائٹ کرنے کی کوشش کریں گے جتنا ہو سکے بانڈری سے بچ سکے اور ایک رن کی کھول اور ایک رن بنا لیا گیا ہے سو وہاں ڈیلیوری فرم آریس راوف اکاون گیندو پر ایک سو گیارہ رن چاہیے مات میں جتنے کی لگ بگ ایک سے دو بانڈری ہر آور میں چاہیے ہیں لیکن آریس راوف اس تھی اپرچنیٹی کرنی پارے رلڈر موجود ہے سو بانڈری نہیں لگ پائے گی کمال ایک ہی رن بن پائے گا تبکہ پارتی ٹیم کو ہر آور میں بانڈری چاہیے ہیں پر جو فیلڈ سیٹ اپ ہے جو کیم پلان ہے اس کے چلتے ہیں بانڈری لگا پانا بہت مشکل ہے سیکس بانڈری بلے کے بیچوں بیچ ہارتک پانڈیا کے بلے سے فرسٹریشن بڑھ رہی تھی چار گیندوں پر چار آئے تھی بانڈری بہت ضروری تھی بھارتے ٹیم کو میچ میں ان رہنے کے لیے اور یہ وہ بانڈری ہے جو ہارتک پانڈیا نے لے کر دی ہے اس سے دیفنیٹلی پریشر کریئیٹ ہوگا پر شاید یہ یہاں پر ابھی نہیں رکیں گے دو بانڈری ہر عور میں چاہیے اور یہاں پر جو ہے وہ ہارش روو کا ردم توڑا وہ جس لندھ پر وہ بول کر آ رہتے اس کو چینج کیا اور دن پھر اس کے بعد ایک اور بریف شاٹ کے ساتھ اور کی سبب تھی افتیکار احمد پار ٹائم بولر ادھر سے آ چکے ہیں بول کر آنے کے لیے اور روئی شرمہ کے پاس اس سے بڑا موقع نہیں ملے گا اس پار ٹائمر کو اٹیک کرنے کا چیزے افتیکار احمد کو آتے ساتھ بولری جردی ہے روئی شرمہ نے اور اکیس گیندوں پر پچاس کی یہ ساجداری بلٹ ہوئی ہے ہارتک پانڈے اور روئی شرمہ کے درمیان نوملی ہم دیکھتے ہیں کہ وراٹ کوری کے ساتھ ایک ساجداری بلٹ ہوتی ہے پر اس دفعہ سین کچھ الگ ہے روئی شرمہ اب ریڈی ہیں پاکستان کے اگینس رن چیز کرنے کے لیے فورٹی سیون گہن دے نائیٹی سکس رنس ایٹس ایمپورنن روئی شرمہ آل یور ایمپورنن افتیکار احمد بولر ہے اور ایک بونڈر نے لگی اور انہیں اپنا اکر فلائٹ گویی ڈالتے ہیں بول کو اندر رکھتے ہیں اور پلیئر کو مشکل میں ہی رکھتے ہیں شورٹ بلے کے بیچو بیچ لیکس سائیڈ کے درشاہ ہاردک پانڈیا اٹیک کر رہے ہیں اور روئی شرمہ کا ساتھ دے رہے ہیں اور یہ ضروری ہے رن چیزنگ سیچوشن میں آپ کو آپ کا پارٹنر چاہیے ہوتا ہے جو اٹیک کریں اور ہاردک پانڈیا ابیشہ سہی پاکستان کے اگینس بہت اچھا چلتے ہیں اور ان کے پرفارمنس بہت بڑیا رہتی ہے جب بھی پاکستان کے اگینس ان کو کھیلنا ہو جس پاکستان کے اچھوڑی ہو یا بارہ رن پرتی اچھوڑک سیچوڑی ہو یا تیرہ رن پرتی آپ چیئی کریں پھر اس کو میںٹین کریں تھی 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 mete اوور ون نائنٹین فور تری افتخار احمد کا یہ اوور اب تک کا ایکسپینسیو اوور رہا ہے ایک سا ٹیپ کیا دو کی کھول کی ہے یہ بڑیا ہے ہار بال پر اٹیک کرنا بندہ نہیں ہے ہر ساجداری کو آگے بڑھانا ہے سور بڑھتا ہوا ایک سو اکیس یہ پاٹرشپ پاکستان کے لیے سردر بن رہی ہے ہاردک پانڈیا اور روحش شرمہ کی یہ ساجداری ایک رنگ کی کھول کریں گے ہوا اور ایک رنگ کی کھول ہوئی ہے سولہ رنگ آئے سور میں تیرہ ور کے بعد ایک سو بائیس تین مکٹ کے نقصان پڑ ہارس راوف اپنا چوتھا اور آخری عور کرائیں گے اپنے سپل کو کمپلیٹ کریں گے ہار دکھ پانڈیا ان کو کیسے کھیلتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا اوہ دیر ایز امپروائزیشن ان کے پیز کا فائدہ اٹھائے آپ جی کی شوٹ کے چلتے یہ بہت رسکی شوٹ تھی اور اس میں 99% رسکے وکٹ گینے کے خطرات بہت ہوتے ہیں پر کنیکٹیوٹی اگر بہتا رہے تو اس کا پوزیٹیو ریزلٹ بھی آپ کو ملے گا چوکے کے ساتھ شروعات کی ہے اس سور کی ہار دیکھ پان لینے یہ پاور آف پوزیٹیوٹی ہے پلر موجود ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اس کو فلک کیا آف سائٹ پر دورن کی مانگ کریں گے کیونکہ چودہ گیندوں پر چھتی سنز بنایا ہے ہار دیکھ پان لینے اور یہاں سے بندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہار دیکھ پان لینے کتنے گیر بدلے ہیں اور اس سے کتنا فرق پڑا ہے میچ میں یہ چوکا بھی ہے ڈیلی بریڈ شوٹ تھرڈ مین پر فلڈر نے اس کا پورا فائدہ اٹھا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہار دیکھتے ہار دیکھ پان لینے روہیڈ شرما کے سکور کے قریب آگے ہیں اور پاکستان ٹیم کو ان کو جل سے جل روکنا ہوگا اگر میچ بچانا ہے تو 14 توار 132 for 3 ہار دیکھ پان لینے پندرہ گیندوں پر چالیس سنز بنا کر موجود ہیں the way he is playing the game is perfect بولٹ ہاریس روف strikes فائنلی دو سو پچاس کے سٹریکٹ کے زیادہ ہار دیکھ پان لینے ٹھہہ رہے تھے اور ڈیمیج کر کے جا رہے ہیں پر ہاریس روف نے کمبیک کیا کمبیک کیا ہوا تھا انہوں نے آف سائٹ کو بٹ ذرا سی جگہ ڈھونڈ ہی اور فل پیس کے ساتھ بول کر آئی جڑے جا ادر سے آئیں گے لیفٹینڈ بیٹسمن ہاریس روف کود بی ویری لیتل اب دو گہندے باقی ہیں اب ان سے بچنا تو بہت ضروری ہو گیا ہے اوہ شورٹ فروم جڑے جا یہاں پر رکنے کا نام نہیں ہے چاہے وکٹ ہی کیوں نہ گری ہو بٹ اٹیک جاری رہنا چاہیے اور یہ ایک اچھی ٹیکنیکل اپروچ ہے بھارتی ٹیم کی they must attack ہر کنڈیشن میں what a shot that was flick of the risk اور بول جس دشاہ میں آئی اسی دشاہ میں کھیلا اب آئی کی سور کی آخری گین یہ ور ایکسپنسیو رہا ہے پر فائدہ بھی رہا ہے یہاں پر اس ور کی آخری گین اور گھون another wicket حریص راوف نے جاتے جاتے ایک اور wicket چٹکالی اور یہاں سے پریشر اب شفٹ ہوگا بھارتی ٹیم پر what a delivery that was اکشر پٹیل ایک lost proper batsman ہم انہیں کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ٹیل انڈر شروع ہو جائیں گے رفتخار احمد ابھی بھی موجود ہے ایک ریس پر اور اب روئی شرما کے پاس ساری گیم آگئی ہے کہ وہ میچ کو کیسے لے کر جاتے ہیں اس کو بڑھتا ہوا 138 اب پارٹنرشپ بھی چاہیے ہے اور روئی شرما کو ٹیل انڈرز کے ساتھ مل کر کھیلنا بھی ہے but good comeback from Pakistan couple of shots کے بعد ایک اچھا comeback کیا back foot پر گئے flick کیا دو کی کھول کی یہ اچھی approach ہے روئی شرما کی پندر وہاں ہوا ہے score بڑھتا ہوا ایک سو چالیس چونتیز گندوں پر 66 رنس چاہیے ہیں میچ پر جیتنے کے لیے روئی شرما بہت زیادہ cool نظر آتے ہیں back foot پر گئے دو کی مانکی یہ گین سکڑو کر اندر آ سکتی تھی اور خطرہ پیدا ہو سکتا تھا اور اسی کے استعطیر شتکیاں پاری کمپلیٹی 32 گینوں پر 51 کی چھے چوکوں کی مدد سے سلامی بلے باز آئے تھے روح شرما پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اس رنچیز میں آگے آگے نظر آ رہے ہیں یہ بڑی اچھی کمی دیکھنے کو ملتی ہے بڑی اچھا چوکا یہ ضرورت تھا پارٹ ٹائم بولر کو آپ آزانی کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور اس کا پورا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں پارٹ ٹائم بولر کو آپ اٹھا کر رہے ہیں اس سے بہتر کچھ نہیں روح شرما کول نظر آ رہے ہیں قوم نظر آ رہے ہیں اور خوائیڈ انڈیٹ کے ساتھ سے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چائے ویکٹ ہی کیوں نہ گئی رہے ہیں ان کے آس پاس دوسرے چھوڑ سیکشور پٹیل کو کوشش کرنی ہوگی کہ بڑی شوٹ وہ نہ کھیلیں روح شرما کو پورا پورا موقع دیں کہ وہ کھیلیں میرے خیال میں تو روح شرما ہی کھیلیں گے سو ایک ہی رن لیا ہے روح شرما نے کور کے سواپتی ہوئی ہے تیرہ رن آئے سور میں مدرہ آور کے بعد ایک سو انان چانس پانچ ویکٹ کے نقصان پر شادہ اپکان اپنا آخری آور کنٹینیو کریں گے روح شرما میرا نہیں کیا کہ کوئی بڑی شوٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے جس ٹیپ کیا ایکسٹرا کور کی دنشان میں روح شرما نے دورن کی مانگ کے جتنا ہو سکے روح شرما میچ کو ڈیپ لے جانے کی کوشش کرنے اور وہ نظر آ رہا ہے کہ جتنا زیادہ آپ ڈیپ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اتن زیادہ آپ کے چانس بڑھ جاتے ہیں آگے بڑھنے کے شادہ آپ کھانے سور کی دوسری گیند آہ کلوس دکھٹ کیپر کے بلکل پاس سے یہ گیند گئی ہے پر چوکے پر ضرور گئی ہے بریلینٹ شوٹ ایک سمیہ کے لیے ایسا لگا ایک پل کے لیے ایسا لگا تھا کہ کیچ ہو جائیں گے یہ بہت رسکی شوٹ ہوتی ہے کیچ کے چانس میں بہت ہوتے ہیں but you need to be careful at every stage شوٹ پاورفل اسٹرکٹ ملے گا چوکا تو جب تک روئے شرما کریس پر ہے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بھارتی ٹیم سٹرونگ ہینڈ میں ہے کیونکہ سپنرز ہو یا فاسٹ ہو روئے شرما نہیں چھوڑنے والے انہیں کیونکہ تیٹ پون شاداب خون کو اسٹ کے آخری آور میں اٹیک کیا جا رہا ہے اور اس سے بہتر کیا ہوگا فور شاداب خون کو اٹیک کرنے کا فیصلہ کیا ہے روئے شرما نے تو وہ اٹیک کریں گے پھر انہیں کوئی روک نہیں سکتا سٹریٹ کے لئے فلڈر نہیں تھا اور اس کا پورا پورا فائدہ اٹھایا اور سکور کو ایک رسپیکٹیبل جگہ پر لے کر آگئے ہیں ون سکسٹی ٹری فور فائیو اور اس سور میں اب تک بہت زیادہ رنز آ چکے اور پریشر ساف نظر آ رہا ہے ہرکا سا ٹیپ کیا دو کی مانگ کریں گے آسانے کے ساتھ دو رن بنا لیے جائیں گے سولہ رنے سور میں آئے ایکسپنسیو ور رہا شاداب کان گئے جتی تاریف کی جائے اتنے کا یہ رن کی کال کی ہے اور سٹرائک اپنے پاس رکھا سولہ ور کی سماپتی ون سکسٹی سکس پر فائیو ورہ کے ساتھ روئے شرما سیونٹی فائیو ور آ چکے ہیں اماد و سیم کنٹینو کریں گے کپل آف سپنرز آ چکے ہیں چوبیس گندوں پر چالیس رنز شاہی ہیں میچ میں جیتنے کے لئے اور ڈیفرنٹ اپروچ دیکھنے کو مل رہی ہے دورن کی کال کی ہے سٹرائٹ فارورڈ لی سور بڑھتا ہوا ون سکسٹی ایٹ تیس گندوں پر ارتیس رنز چاہیے میچ پر جیتنے کے لئے روئے شرما خود زیادہ سے زیادہ سٹرائک لے رہے ہیں دو کی کال سٹرائٹ فارورڈ لی ڈیفنیٹلی بل گیٹ ٹو رنز دو کی بانگ کی دو رن بنا لے گا سکور بڑھتا ہوا ایک سو ستر ستروں ہوا رہے ایک وائیڈ انڈیٹ گر کر لگ بگ دس کے قریب آ چکا ہے اس کا پورا فائدہ پہنچے گا پاورفولی سٹرک کیپ میں شورٹ دو کی بانگ اور دوران بنا جائیں گے سکور بڑھتا ہوا ایک سو بہتر پانچ وگٹ کے نقصان پر سیونٹینٹھ آور ہے اور روئے شرما جس طریقے سے کھیل رہے ہیں ان کے جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے بیک فٹ پہ جا کر پنچ کیا ایکسٹرہ کور پر کال فور ٹو جتنا ہو سکے روئے شرما میچ کو ڈیپ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک اچھی پارٹرشپ بلٹ ہو رہی گی یہ پارٹرشپ میں سارے رنز ہی روئے شرما کی بلنے سے آئے ہیں this is pure class from a classy batsman اب تک اس ور میں پانچ گیندوں پر دس رن آئے ہیں کوئی بولری نہیں لگی لیکن required انڈریٹ کے حساب سے آگے بنے ہیں ایک بھی ڈاٹ بال ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی اور انیس گیندوں پر تیس رنز شاہی ہیں میچ میں جیتنے کے لیے تعریف جتنی کریں اتنی کم الکاسر ٹیپ ایک رن کی مانگ اور سنگل لے کر سٹرائک اپنے پاس سیونٹینٹ آور کی سمکتی افتیکار احمد کو اگین موقع دیا گیا ہے پارٹ ٹائم بولر ہے اور ایسے میں پارٹ ٹائم بولر کو موقع دینا خطرناک ہو سکتا ہے بلڈر موجود اور ایک رن کی کھول کی ہے روحے شرمانے اکشر پٹیل سترہ گیندوں پر اٹھائی سنس چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کی لیکشر پٹیل کیا ہو ایسے میں نہیں جو کہ زیادہ کوئی دکت ہونی چاہیے ایسی ہو کر کھیل سکتے ہیں روحے شرمان نے واپس بھیجا شاید روحے شرمان خود کھیلنا چاہتے ہیں بڑی شوٹ کھیلنا چاہتے ہیں کون سی بڑی شوٹ دیکھنے کو ملے گی ہمیں جی ہاں دوستو یہ وہ بڑی شوٹ جس کے لئے روحے شرمان نے ڈبل لینے کو وائٹ کیا کیونکہ وہ جانتے ہیں باونڈری بہت ضروری ہے ہر اوار میں اسپیشلی پارٹ ایمر کو تو ہاں باونڈری لگائی سکتے ہیں ایٹینتھ اوار ہے وان ایٹی تیری فار فائف روحے شرمان نائیٹی اوہ وارا جیلیوری فرم افتقار احمد ایک پریشر سیچویشن میں بول کو کس طریقے سے لے کر جانا ہے یہ کوئی ان سے سکے بڑی ایڈلیوری سیکس اناف ایس اناف بولے کے بیچوں بیچ روحے شرمان کریس پڑھے اور تئیس گہندوں پر ترپن کی سجداری میں بائیس پر باونتوں روحے شرمان کیئی ہیں ان کے والے ایک پر ایک اکشر پٹیل کا ان لوک ایٹ داٹ بون روحے شرمان سنگل ہینڈلی میچ کو جتوار ہے ان لوک ایٹ ایک شوٹ بیگ سیکس اور ہم آئے گی سور کی آخری گیند روحے شرمان نائٹی سیون پٹھے رہے ہیں اور ہم 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 اور یہ وہ شت کی اپاری روحے شرمان کے بلے سے کے وال باون گیندوں پر سب کو حیران کر دیا ہے روحے شرمان نے اپنی پرفارمنس سے یہ وہ پرفارمنس ہے جو صدیوں یاد رکھی جائے گی اس چوکے کے ساتھ اپنا شتک کمپلیٹ کیا روحے شرمان نے باون گیندوں پر ایک چھکا بارہ چوکے ان کے اس نوک نے پاکستان کو ناک آؤٹ کر دیا ہے ورلڈ کپ سے آن بلیو بل ون یہ وہ پاری جو کمی دیکھنے کو ملتی ہے اور کیا پریشر سیجوشن میں آئی ہے یہ انڈیا کو اب میچ پر جیتنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی ہوگی پاکستان ابھی بھی آپٹمیسٹک نظر آ رہے ہیں اماد وصیم اپنا گلاور کرائیں گے یہ ڈیفینڈیبل شوٹ کھیلی اکشور پٹیل نے اور گیارہ گیندوں پر تیرہ رن چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے یہ بیٹر شوٹ ہے اکشور پٹیل نے دورن کی کھول کی ہے اور یہ ایکسپینسیف کور ہو سکتا ہے اماد وصیم کا ایسی عبر میں ہی بھارتی ٹیم کو رنز کمپلیٹ کرنے چاہیے ہیں آخری عبر تک بلکل بھی ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے موقع استعمال بڑیا دورن کی کھول یہ امپورٹن ہے دورن بنا لیا جائیں گے انیسوہ عبر اس کھول بڑھتا ہوا ایک سو چھانوے پانچ وکٹ کے نقصان پر نو گیندوں پر نو رن چاہیے ہے ویچ میں جیتنے کے لیے الکا سا ٹیپ کیا آف سائٹ پر اور آسانی کے ساتھ دورن لیں گے کسی بھی طریقے سے دورن آوائٹ کرانے ہوں گے کیونکہ دورن بہت مہنگے پڑھ رہے ہیں پاکستان کی ٹیم کو اب آئے گے سور کی پانچ وکٹ ہر بول پر دورن آ رہے ہیں بھارتی ٹیپ نے دو سو رن کمپلیٹ کی ہے نیسوہ ور میں ہی روہ شرما کے موان گیندوں پر ایک سو ایک رن تاریخ کے پنوں پر لکھ دیا گئے کیا پاری کھیلی ہے کیا کمال کی پاری کھیلی ہے اگین کھول فر ٹو ویل گیٹ ٹو رنز آٹ امپورٹنڈ رنز آئے آخری کی پانچ گیندوں پر دس امپورٹنڈ رن آئے ایکشن پٹیل کے بلے سے دو سو تین پانچ وکٹ کے نقصان پر اور محمد آمیر آخری عور کر آئیں گے لیفٹ آم فاسٹ اور سامنا کریں گے ان کا روہ شرما اور ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی شاٹ کے ساتھ سو اگت کریں گے وہ ان کا یہاں پیس کا استعمال کیا محمد آمیر نے اور جب وہ پیس کا استعمال کرتے ہیں تو تھوڑی سی دکت ہو جاتی ہے کہ آپ بیک فوٹ پا جا کر شاٹ کھیلیں یا بڑی شاٹ کھیلنے کا پریاس کریں تیزی سے شاٹ کھیلی فلڈر وہاں پاس ہے سور بڑھتا ہوا دو سو چار محمد آمیر کی ان کو روک پائیں گے یا نہیں ادھر سے اکشن پٹیل راؤنڈ وکٹ آئیں گے محمد آمیر محمد آمیر وانٹس وکٹ اٹھ اس سٹیج یہاں وکٹ گر سکتی ہے یہاں پاکستان got a وکٹ اکشن پٹیل تھوڑے سے جلد باز ہو گئے تھے یہ سلوپ آنسر تھا یہاں پیس نہیں تھا اور فلڈر کو سرکر کے اندر اٹھرائے گیا تھا ایک آستان سا catch generate ہوا now it's time for tail enders قلدیب یادف left ender batsman tail enders ہیں اور محمد آمیر کے پاس چانس ہے کہ tail enders کو بیٹ کیا جائے ایک رن کی call کی ایسی کے 37 score level ہو چکا ہے دو گیندوں پر ایک رن چاہیے میچ میں جیتنے کے لیے روح شرمہ آخری کھیلیں گے شوٹ کو اور یہاں پر اب روح شرمہ شاید معاف نہیں کرنے والے کسی کو بھی فلڈر موجود go a wicket oh my god there is a twist in the tail finally محمد آمیر نے wicket چٹکائی ہے اور ایک رن ابھی بھی چاہیے ہوگا بھارتی ٹیم کو میچ میں جیتنے کے لیے محمد سراج اس چور سے آئیں گے right-handed batsman محمد آمیر اپنے کی چور میں دو رن دیے دو وکٹ چٹکائی what a perfect what this is turning out to be کیا یہ سپر آور ہوگا آخری گیند not at all ہلکا سا فلکیا سنگل لیا کھل دیب یادیب نے اور انڈیا کے ٹیم ویشو کپ کا یہ مات چٹ جیت چکی اپنے نام کر چکی تین وکٹ سے کردر گوز تو روح شرمہ but what a perfect final award of Mohamad آمیر دوستان بعد ویشو کپ cha bijا پوچی من سبتان لیا بیدیو تین ویشو کپنا